روزہ افطار کرنے کے بعد پر یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑی جاتی ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے سننے ابو داود کے حدیث مبارکہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے اے بولا میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا اسی حدیث پاکی شرع کرتے ہوئے بللہ نقاری مرقات المفاتیح شرمشکات المصابیح کے اندر اشارت فرماتے ہیں اے قارع بعد الافطار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے اور اس بات کی تیرد ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھا کرو چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یعنی اے علی جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو تو پتہ چلا کہ افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے اس کے اوپر ایک اقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر انسان اس کے معانی کے اوپر غور کرے اس دعا کے ترجمے کے اوپر غور کرے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے اوپر توقل کیا وعلا رزق کا افطار تو اور تیرے ہی رزق پر افطار گیا تو عربی زبان سے شگف رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ افطار تو یہ ماضی کا سیگا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ تو یہ معنی تب ہی درست ہوگا جب یہ افطاری کی دعا افطار کے بعد پڑھ جائے تب ہی اس کے اوپر وہ منتبق بھی ہوگا اور سچا بھی ہوگا کہ میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا اگر یہی دعا روزہ افطار کرنے سے پہلی پڑھ جائے تو اب مطلب یہ بنے گا ابھی روزہ افطار کیا نہیں اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ واعلا رزقی کا افطار تو یا مولا میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا حالانکہ کیا ہے نہیں اور کہہ رہا ہے تو یوں عقل بھی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ افطاری کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے حاضر ما زہرہ اندی واللہ رسول اعلم بالسواب موسیقا 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 موسیقا